اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کو بریڈ کرمز کا وہ میتھرڈ بتائیں گے جن کو آپ یوز کر کے ان کو لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں ایون گرمی اور برسات کے موسم میں تو آئیے سٹارٹ کریں خرامز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوئی سی بھی بریڈ لیں گے آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں فریش بھی لے سکتے ہیں اور جو ویسٹ بریڈ ہے ویسٹ سے مراد کہ جو ہم سینڈوچز بنانے کے لیے بریڈ کے گنارے اتار لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بریڈ کے اپر اور لور سائٹ پہ جو دو سلائسز ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی بھی طرح کی بریڈ جو آپ کے پچھے پاس نہیں ہے اگر اولڈ ولی تو آپ فریش ولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگین اس طرح کا ایک چوپر آپ کے کچن میں ضرور ہونا چاہیے اور میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ چھوٹے سائز کا چوپر لیں کیونکہ وہ اچھا کام کرتا ہے بڑے سائز کے چوپر کی نسبت تو یہ ایک چھوٹا چوپر جو ہے یہ کافی کام کی جیز ہے تو آپ ضرور لیجئے گا ان کو ہم نے چوب کر لینا ہے چوپر میں اور ان کے اس طرح کے جو کرمز بنتے ہیں ان کو ہم فریشلی بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ جو فریش بریڈ کرمز ہے ان کو اسی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو ان کو سٹور کرنا ہے فور لانگ ٹائم تو آپ کو اس کے لیے یہ اگلا میتھرڈ کرنا پڑے گا آپ نے ان کو ایک فرائنگ پین میں ڈالنا ہے اور اس کو میڈیم فریم کے اوپر آپ نے کوپ کرنا ہے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہیے گا ورنہ یہ نیچے لگ جائیں گے اور سارے بریڈ کرمز جو ہیں وہ جل جائیں گے یہ بہت جلدی بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو مسلسل ہلاتے ہوئے آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے اور لائٹ پراؤن کرنے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ہارڈ ہو گئے ہیں ٹرائے ہو گئے ہیں وارٹن کنٹینٹس ختم ہو گئے ان کے تو آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کریں گے تو بلکل فائن گریڈ کرمز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے جو کہ ہم کم از کم تین ماہ کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے زندگی کو آسان بنائیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کریں ہینکس پر ووچنگ اللہ حافظ